ان سلائیڈز میں ہم آئی آر سپیکٹر فوٹو میٹر کے بارے میں کچھ انفرمیشن لیتے ہیں آئی آر سپیکٹر فوٹو میٹر کے چار مین پارٹس ہیں جسے آئی آر ریڈییشن سورس ریڈیشن سورس یووی سپیکٹر فوٹو میٹر کے ساتھ اگر آپ کمپیرزن کر کے سوچئے تو وہاں ہمارے پاس یووی اور ویزیبل کی ریڈیشن سورس تھی اور یہاں آئی آر کے لیے ایک ریڈیشن سورس موجود ہوگا سیمپل کمپارٹمنٹ اور مانوکرومیٹر میں نے یوی میں ڈسکس کیا تھا کہ عام طور پر یوی سپیکٹر فوٹومیٹر میں مانوکرومیٹر کو پہلے انسٹال کی جاتا ہے سیمپل کمپارٹمنٹ بعد میں آتا ہے کیونکہ ہمیں وہاں ایک خاص ویو لیند کی ابزورپشن بھی چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ عام طور پر انسٹرمنٹس میں مانوکرومیٹر کو بعد میں ہی انسٹال کی جاتا ہے تو سیمپل کمپارٹمنٹ کے بعد مانوکرومیٹر اور پھر ریڈ آوٹ ڈیوائس یا پرنٹرز موجود ہوں گے یہ ایک پرانا آئی آر سفیکٹو فوٹومیٹر اس میں شو کیا گیا ہے اس میں یہ سیمپل کمپارٹمنٹ ہے اس طرح یہاں شروع میں کہیں ریڈیشن سورس موجود ہوگا اور اس کے بعد آپ کے مانوکرومیٹر یا ریڈ آوٹ ڈیوائسز موجود ہوں گی اس سیمپل کمپارٹمنٹ میں بلکہ سپیکٹو فوٹومیٹر کو دو طرح سے یوز کیا جاتا ہے پرانے انسٹرمنٹ سنگل بیم سپیکٹو فوٹومیٹرز کہلاتے تھے اب یہ ڈبل بیم سپیکٹو فوٹومیٹرز ہیں جس میں ایک انسیڈنٹ لائٹ کو چاپ کر کے یا ہاف میرر سے گزار کے دو پارٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ایک ریفرنس میں سے اور ایک سیمپل میں سے گزرے گی اور اس کے ذریعے ہم ڈیفرنس معلوم کر سکتے ہیں اس وقت مارکٹ میں موجود بہت سوفیسٹیکیٹڈ آئی آر سپیکٹو فوٹومیٹرز بھی ہیں جیسے ایک اس فوٹوگراف میں نظر آرہا ہے کہ اس میں ایک سپارٹ کی صورت میں ہمیں صرف اپنا سیمپل پلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی سولونٹ کے اندر سولیڈ کو مکس کر کے یا اگر لکوٹ ہی ہے تو اس لکوٹ کا ایک سپارٹ ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ پروب ہمیں اس کا سپیکٹرم پلوٹ کر کے دے دیتی ہے اس وقت مارکٹ میں اویلبل سپیکٹو فوٹومیٹر گانز کی فارم میں بھی ہیں یعنی اب بند بیک کے اندر بھی اگر آپ صرف مارک کریں تو اس کا سپیکٹرم پلوٹ کر سکتے ہیں یعنی بیک کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہم اندر موجود اشیاں کی یا جو بھی کمپاؤنڈ موجود ہیں اس کی انیلیسز سپیکٹو فوٹومیٹرز کے ذریعے آئی آر کے ذریعے کر سکتے ہیں ان تمام میں ڈکشنری بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اوڈکشنری ہمیں ہلپ کرتی ہے کہ اگر ہم ایکچول کے ساتھ میچ کر کے دیکھ سکیں کون سا والا کمپاؤنڈ اس میں پائے جا رہا ہے ریڈیشن سورس جو آئیر سپیکٹو فوٹومیٹر میں موجود ہے وہ دو طرح کی یوز ہوتی ہیں نرنس فیلمنٹ کہتے ہیں اور گلو بار کہتے ہیں نرنس فیلمنٹ is composed of a mixture of oxides of zirconium, thorium and yttrium which is formed into a hollow rod about 2 mm in diameter and 2 to 5 cm in length اور جیسے electric heaters ہوتے ہیں جب اس میں سے electricity کو پاس کرتے ہیں تو یہ گلو کرتا ہے material اور اس میں سے نکلنے والی light وہ آئیر ریڈن کی light ہوتی ہے گلو بار is a bonded silicon carbide rod about 7 mm in diameter and 5 cm in length again یہ بھی اس طرح سے glow کرے گا اور آئیر ریڈن کی light emit کرے گا اس کے بعد یہ سیمپل incident light ہمارے سیمپل میں سے پاس کرے گی سیمپل اس وقت میں نے کہا کہ نئے instrument جو ہیں اس میں تو صرف ایک drop رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے analysis کرنے کے لیے ماضی میں چھوٹی چھوٹی disk استعمال کرتے تھے جنہیں KBR disk جنہیں crystals کے ساتھ بنی ہوئی تھی اور ان disk کے درمیان اپنے سیمپل کو place کیا جاتا تھا سیمپل رکھنے کے لیے باریک فلم بنانے کے لیے ماضی میں ہم اس کو pressure کے ساتھ tablets کی فارم میں بھی لے کے آتے تھے سیمپل کو KBR کے ساتھ mix کر کے اور ایک باریک لیر بنا دی جاتی تھی جیسے آپ کے silver کا work ہوتا ہے چاندی کے اوراک ہوتے ہیں تو اس باریک سی لیر کو ان دو tablets کے درمیان یا رکھ کر ہم analysis کرتے تھے اس طرح اگر solid سیمپل ہو تو اس نیو جول کے ساتھ جو ایک آئل ہے اس کے ساتھ mix کر کے سلری سی بنا لیتے ہیں اور انہیں ان ڈسک کے درمیان رکھ کر بھی analysis کیا جاتا ہے اب اس سلری کو براہ راست ہم سیمپل کے اوپر سیمپل کمپارٹمنٹ الگ سے نہیں ہے ملکہ انسٹرمنٹ پر ایک پورشن ہے جہاں پر اپنے سیمپل کو پلیس کریں گے اگر لکوٹ ہے تو ڈروپ کی صورت میں رکھیں گے اور آپ کی پروپ اس کا آئیر سفیکٹرم پلوٹ کر کے ہمیں دے دے گی readout device normally thermocouples ہیں اور ان کو ہم uv میں اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جو elektromagnetic radiation کو جو incident light سے آ رہی ہے اس کی value کو enhance کرتے ہیں اور ہمیں ان کی absorption frequencies electric signal کی فارم میں مہیا کرتے ہیں elektromagnetic radiation ہے تو کتنی concentration light کی پہنچ رہی ہے یہ thermocouples اس میں بڑے آرام سے identify کرنے کے قابل ہوتے ہیں جس جگہ پر کمی واقع ہوگی وہاں پر ایک پیک بن جائے گی جتنی زیادہ کمی واقع ہوگی اس light کے پہنچنے میں یقین پیک کی strength اتنی زیادہ ہوتی جائے گی تو ہمیں اسی basis پر آئیر سفیکٹرم پلوٹ کر کے instrument دے دے گا موسیرہ